اسلام علیکم ملینیرو میں ہوزا چاہیو اللہ ملینیرو میرے ساتھ ہے ایسن ساہب ایسن ساہب سٹیشنری کا بزنس کرتے ہیں اور آپ کو بھی میں سکھانے جا رہا ہوں سٹیشنری کا بزنس سٹیشنری کا بزنس کے بارے میں میں نے یہ بولا ہے کہ یہ مرتا ہوا بزنس ہے اس کے اندر داخل نہیں ہونا لیکن آج جو آپ کو میں حربے دینے جا رہا ہوں دکانوں میں جو ابھی کھلی ہوئی ہیں لیکن اب اس کو صرف سٹیشنری نہیں بولا جاتا اس میں جتنے بھی کمپلیمنٹنگ چیزیں ہیں نا وہ اندر گسائی جاتی ہیں ان سے بھی پیسہ کمائی جاتا ہے اور آج کل اس کو آفیس سپلائی سٹور بولا جاتا ہے ایسن ساہب یہ جو دکان ہے اتنی بڑی ایک مرلے کی اس میں جو سٹاک پڑا ہوا اور اکوپمنٹ پڑی ہوئی ہے کیونکہ سٹاک 11 کے پاس سامان ہے جسے یہ سروسز دیتے ہیں کتنے کا آتا ہے کتنے کا سٹ اپ لگے گا ان کو اگر یہ کھولنے جائیں گے تو تقریباً 5 to 6 لیکس ہیں حمدللہ اس بزنس میں دو زرائے انکم ہے ایک ہے سروسز ایک ہے ایک سٹاک بیچنا سٹاک میں کیا پرافٹ مارجن ہے سٹاک میں تقریباً 50% ہے اور جو سروسز ہیں سروسز میں تقریباً تقریباً یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ کس کا کی سروسز چاہیے ہیں سروسز کے لیے تقریباً 100% بعد میں 200% بھی ہو جاتا ہے کہ زیادہ سروسز ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کی اپنی حمد ہے ایسان بھائی سکول افیلیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں تو بھی افیلیٹڈ ویدھ ایسکول یا چین وغیرہ 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 دیفنیٹلی اس کا فائدہ ہوتا ہے میں یونیفرم کی ذاویے سے اور سیلیبس کے ذاویے سے بات کر رہا ہوں دونوں میں ذریعی بات ہے کہ سکول آپ کے ساتھ اٹیچ ہے آپ یونیفرم ایڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی لوگ لے جاتے ہیں لیکن سکول آپ کو پتہ ہے کہ وہ لے کے جائیں گے جتنے سٹوڈنٹ سے اتنا تو وہ لے کے جائیں گے کسی طرح جو بکس ہیں آپ کی وہ بھی سیل آؤٹ ہو جائیں گے کیا آپ کسی سیلیبس کی کتاب رکھتے ہیں نہیں ہمارے پاس نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلیبس چینج ہونے کا جیسے بعض اوقات آپ کے پاس ٹک ہو جاتے مال اس وجہ سے نیستہ سٹارٹ کیا اگر ان میں سے کوئی سیلیبس رکھتا تو چھوٹی سکولوں کی رکھیں یا بڑی جو بھی رٹے والی یونیورسٹی سے ان کا رکھیں کالوجز کا دونوں کے اپنے اپنے ایڈوانٹیج ہیں جو چھوٹی کلاسی ہیں ان کا یہ ہے کہ ان کا سیلیبس کنٹینی رہتا ہے لیکن اس میں مارجن کام ہے جو بڑی کلاسی ہیں ان کا سیلیبس چینج ہو سکتا ہے ٹیچر اپنی مرضی سے بک چینج کر سکتا ہے لیکن اس میں مارجن آپ کے پاس جاتا ہے اچھا ایسن صاحب یہ سامان کہاں سے آتا ہے یہ سامان زیادہ تار ہم تو لہر سے مانگواتے ہیں ویسے تو کراچی سے بھی مارکیٹ فوری شاید سستی ہوگی اس سے لیکن یہ ہے کیونکہ ہمارے قریب لہر پڑتا ہے وہاں سے سامان ایک دن میں آ سکتا ہے اس وجہ سے ہم پریفر لہر پڑی کرتے ہیں لیکن کراچی سستا ہے بس ان کو جو لانے کا حرچ ہے وہ زیادہ پڑ جاتا ہے اور ہر شہر میں بڑے شہر میں اردو بازار ہوتا ہے بلکل ایسے یہ بھی اسلامبار پڑی میں بھی ہے پڑی میں بھی اردو بزار کا ہم نے وزیٹ بھی کیا لیکن اس کے ریٹ تھوڑ ایسے لہر کی نصبت مہنگ گیا ہے اپنی قریبی جو بھی مارکیٹ اس کے حساب سے آپ نے خریداری کرنی ہے کتنا مہتر کرتا ہے کہ آپ کسی سکول کے قریب ہیں کالج کے قریب ہیں وغیرہ وغیرہ سکول کے قریب ہونے سے زیادہ آپ کو بزنس ملے کہ آپ ان کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی بھی ریفرنس کریں گے کہ بندہ قریب ہوں ہم ان سے سروسز لے سکیں آپ نے سرسز کا ذکر کی ہے سرسز میں کیا کیا ہوتا ہے سروسز میں فوٹوکاپی ہے پرنٹنگ ہے کلر پرنٹنگ ہے اس کے علاوہ بائنڈنگ ہا جاتی ہے تیسز بائنڈنگ ہے سپائر بائنڈنگ ہے ٹیپ بائنڈنگ چاہ رہی ہے اور پینفلیکس پرنٹنگ ہو گئرہ یہ ساری جاتی ہے پینفلیکس میں بھی اب چلے گئے ہیں جی جی یہ آپ کو کہہ رہا تھا کہ صرف اس کو سٹیشنری شاپ پین پینسل نہیں ہے آپ نے صرف بیچ نہیں آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ بزنس کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کے پاس کوئی ایسی سروس ہے جو صرف آپ لوگ کرتے ہیں اور یہ کتنی ضروری ہوتی ہے منفرد ایک علایدہ سروس سٹیشنری بزنس میں چیز کمپوزنگ کوئی بھی نہیں ہے اس کو چھیڑتا ہے یہ کہ ہم لوگ چیز کمپوزنگ کرنی ہے یا اس کو فارمیٹنگ کرنی ہے اس میں ٹیبل آف کنٹنٹ سیٹ کرنی ہے باقی چیزیں ہم سارے ہم آرینج کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی بائنڈنگ ہم گین باہر سے کرتے ہیں لیکن کروا کے دیتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں اگر باقی نے اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو آپ کیوں اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں ایک وجہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ ہم نے یہ چیزیں کر کے آم آیا چکے ہیں میں خود امفل کر چکا ہوں دو دو دفعہ تھیسز کیا اور چیزوں کو ٹریکٹیکلی دیکھا کہ تھیسز کس طرح آرینج کیا جاتا ہے اس وجہ سے ہی وہ سارے ادھر تام آ رہا ہے ایسان بھائی اس بزنس میں سیلبس کی کتاب زیادہ بکتی ہے یہ گائیڈ بکس گائیڈ بکس زیادہ بکتی ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں مارجن زیادہ ہوتا ہے اور اس میں ہرپاوٹ سٹوڈنٹ کو زیادہ کار دے ہوتا ہے جو چیزیں بک میں ہیں اس کے لائے لکھا ہوتا ہے رکٹے کے اوپر رکٹے کے اوپر رکٹے ہیں افسوس ایسان بھائی آپ نے پرنٹنگ سیرسز کی بات کی ہے تو مجھے یہ ٹھیک تھا ہیچ بھی گیا یہ یہ تشیبہ تشیبہ بڑا ہاسا جو پرنٹر ہے میرے کیونکہ سارے اپنا بزنس میں انٹرپنرز ہیں بھی گزی زیادہ جو اس کے پرنٹر میں انٹرپنٹر سکتے ہیں بہت طرف اپنایا اس کو ملک کے پرنٹر سے ملک ہے اپنا کوئی خواہد کیا یہ آپ کو کہا سو چھ یا چھ یا چھ یا نیسے ہیں اوپنے کوئی غرم بیوئر بیوئراب کا کہا ہے اپنا چندہ دوکان جہاں کو اپنا چھ یا انٹری پیر لکھا ہے گزیل کوئی خواہدی سے رکھا بھیجا چھ یا چھ اپنا چھ دنیا؟ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ دو بزنس ایڈیاز ایک ہی ویڈیو کے اندر یہ جب پینفلیکس آپ کرتے ہیں اس کے لئے کون سی مچینری کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے وہ فلیکس کی بڑی مشینز ہوتی ہیں اس میں انکس یوز ہوتی ہیں لیکوڈنگز کام پڑھی ہوئی ہیں یہاں پہ نہیں ہے فلیکس پرنٹنگ ہم بایت سے کرواتے ہیں بایت سے کرواتے ہیں اس میں کیا مارجن ہے ہمیں تقیبا 33% مارجن مل رہا ہے ایسان بھائی آپ کے اس بزنس میں گروت پلانز کیا ہے اس میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سرویسیز دیں جو کمیاں ہیں جو کتائیاں ہوئی ہیں کہیں وہ ریموو کیا کریں اور آگے بہتر انداز میں بڑھ سکیں ایسان بھائی آپ نے اس بزنس کو شروع کرنے کے وقت بہت ساری گلتیاں کی ہوں گی ہر بندہ کرتا ہے انسان کرتا ہے دو تین ہمیں بتا دیں جو یہ اس سے بچ جائے یہ چارٹ پر آپ کے سامنے پڑے میں ہیں یہ اس کا نہیں پڑے ہونے چاہیے ان کو پراپر خانوں میں ہونا چاہیے ایک تو یہ بہت بڑی مسٹیک تھی دوسرا کچھ چیزیں ہم سے مس ہوگی تھی جو انیشیل میں ضروری بھی تھی ایسے دستر ہو گیا دستر ہم شروع میں نہیں تھے لائے اس لانکہ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سے مس ہوگی تھے یہ مجھے نہ چھوٹی گلتی محسوس ہو رہی ہے کوئی بڑی گلتی بتائیں اس میں بڑی گلتی تو یہ ہی ہے کہ شاید جلدی نے شروع کیا میں آپ تقریباً ٹھرٹی ون کے ٹھرٹی میں میں نے آکر یہ سٹارٹ کی ہے میں انجنیڈنگ کر کے جب فارغ ہوا تھا ٹھرٹی ٹھوٹی ٹھو کا تھا تو تقریباً آٹھ سے آٹھ سال پہلے ان کیا ہوتا تو شاید اب ہمیں ایک اسٹیبلش بزنس چلا رہا ہوتا ہے ایک اور گلتی اس میں یہ تھی کہ جو لوکیشن ہے اس میں تھوڑا سا سیڑیاں چڑھ کے آنا ڈوائس دے دیں زندگی کی اس میں یہی ہے میں اب خود جو بی ایسی انجننگ محصے کر کے نس سے ایم ایس کرنے گیا تو اس میں یہ تھا کہ جسے نس سے ایم ایس کر لیا وہ بہت بڑا اس کو فوراں جاب مل جائے گی اسلامباد والی نس اسلامباد سے لیکن جو ہے نا اس کا یہی ایفیکٹ ہے سب سے بڑا نقصان یہی وہ ہے کہ وہ سکلز نہیں مجھے سکھائے گئے جس سے میں انجننگ میں آگے بڑھ سکتا ہے شاید میرے سے سیکھنے میں مجھے دگری تو مل گی اس کا مطلب ہے سیکھنا چاہیے تھا مجھے لیکن نہیں مجھے مل سکتا تو اس لحاظ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سکلز کو امپرووز کریں ڈگری کو آپ انڈورس کرتے ہیں اس زمانے کی کی نہیں جو اب ہی پڑھٹا کرایا جا رہا ہے اب بلکل اس کو انڈورس نہیں کیا جا سکتا میرے جیسے سوچ آپ کی زندہ بار ٹھیک ہے ملینیروں والی سوچ ہے اچھا جی حسین بھائی تھانکیو وری مچ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک کمپنی ہے امریکہ میں یوکے میں فیزیکل سٹور اس کے شاید کم ہو رہے ہوں کیونکہ وہاں پہ کاسٹ آف لیبر بہت زیادہ ہے اور وہ اس کو مار دے رہی ہے پر آن لائن ٹھیک تھا کو بیچتے ہیں اس سٹور کا نام ہے سٹیپلز وہ اپنے آپ کو آفس سپلائی سٹور بہتے ہیں اور یہ اگر ایک مل لے گا ہے تو وہ بیس بیس تیس تیس کا ہوتا ہے یعنی کنال ڈیٹ کنال کا سٹور ہوتا ہے اور جب اس میں آپ داہل ہوتے ہو تو اس کا یہ پلین میں بھی چپکاڑنے وی آہوں You can see it on the screen on the ڈہ رائٹ ہند سیڈ آپ کو شروع میں کیا ملتا ہے سارا پیکچنگ والا مجریل. E-commerce پھیل رہی ہے ہر بندے کو جو پارسل بیجنے والا ڈببے وہ حاکی کاغذ وہ سلüher ٹیپس وہ یہاں پر دیتے ہیں وہ جو گوبارے والے ببل ریپنگ نہیں ہوتی وہ وغیرہ پھر آپ اندر چلے جاتے ہو ایک ایک آئل میں آپ کو سٹیشنری ملے گی سستی والی بھی ملے گی مہنگی والی بھی ملے گی کتابیں کتابیں نوول نہیں ملیں گے آپ کو یہ کاؤپیاں جنہیں ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ڈیرو ساری پڑھویں ہیں کاؤپیاں وغیرہ وغیرہ لیکن اسی سٹور میں کیونکہ وہ آفیس سپلائی کر رہے ہیں آپ سوچیں کہ آئی ٹیز ان انڈسٹری جو یہاں پہ ایک سال میں دھگنی ہوئی ہے سو ون بلین سے ٹو بلین ہم ہوئے ہیں بٹ اگلے پانچ سالوں میں تیس بلین تک جا رہے ہیں یعنی اندر پندرہ گناہ ہم بڑھیں گے انشاءاللہ دیرو سارے نئے آئی ٹی کے آفیس کھڑے ہوں گے ان کے لیے کیا چاہیے آپ کو سو موڈر جو سٹیشنری والی شاپ ہے سٹیپلز ہی کر لو کمپیوٹر اپیر وہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ ہیڈ فونز بکھتے ہیں وہاں پہ کمپیوٹرز بکھتے ہیں کرسیاں بکھتی ہیں آفیس والی ٹیبلز بکھتے ہیں کافی مشینز بکھتی ہیں پوائنٹ آف سیلز بکھتا ہے پرائسنگ والا مال بکھتا ہے کنسلٹنسی بکھتی ہے وہاں پہ پرنٹنگ کون سی ہوتی ہے یار یہ پینز کو کسٹم کر لو بزنس کارڈ بنا لو کوئی جی آفیس کا ٹور ہو رہا ہے تو وہ شرٹ پہ پرنٹنگ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ جہاں تک ان کی مارکٹنگ جاتی ہے میں نے ان سے پوچھا آپ مارکٹنگ کے لئے کیا کرتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ میرے پاس فیس بک کا پیج ہے اور شروع میں جو تعلقات ہیں ان سے بس جا کر ان کو بتا دیا کہ جی اب آپ میرے سے لیا کریں جبکہ میں نے ان کو جو ایڈوائز دی ہے میں نے کہا ہم جس سرک پہ بھی کھڑیں کوٹھلی روڈ اس کا نام ہے میرا آفیس اتنے دور نہیں ہیں یہاں سے اس کے علاوہ یہاں پہ انشورنس کمپنیاں ہیں بینک ہیں ایک سیٹرہ آپ اپنے جو ٹاپ ٹین رنرز ہیں جو آفیس کو چاہیے ہوتے ہیں دس آئیٹمز وہ لیں اور ہر آفیس پہنچ کریں ہر مہینے بقاعدی سے سو ہر تھرٹی ڈیز کے بعد اسی آفیس میں آپ نے جانا ہے سٹیشنری ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ اس کو یاد نہیں رکھتے ہمیں اس کو اتنی ترجیح نہیں دیتے کہ یہ ہمارے پاس ایکسٹرہ ہونی چاہیے وہ ہوتا ہے کہ پین نہیں ہے پین کوئی نہیں ہے تو پھر یاد آتی ہے کہ پین ہم نے خریدنا ہے اگر یہ میرے آفیس ایک بار آ جاتے ہیں ہر مہینے تو دو فائدے ہوں گے ایک تو ان کی ڈیریکٹ سیل ہو جائے گی اچھا جی مجھے نا آپ کے پاس انڈرویڈ کی کیبل ہیں آئیو ایس کے دو چار دے دیں ایک دو ہیڈ فون دے دیں ایک ماوس دے دیں مجھے دو بندر پین کے دے دیں کچھ کاپیاں دے دیں سو ریمز آف پیپر دے دیں ایک تو دستی سیل ہوگی دوسری ہماری سلامہ لکھی ہوگی بھائی جن چائے پی کی تو آپ نے جان نہیں ہے اب ہم نا مرد پتلا آف حیبٹس اوکے وہی نائی وہی دردی وہی کپڑے کی دکان وہی فلانا فلانا تو اب ہم ان کے ان کی ساتھ ہماری ریلیشنشپ بن گئے ہمارے بزنس کاڈ پرنٹ کر دیجئے ہمارے پوسٹل کر دیجئے ایس بھائی ایسن بھائی ایسن بھائی ایسن بھائی ایسن بھائی ایسن بھائی ایک سو اب ان کا رابطہ ہی 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 اس ون فٹ ان در دور ایک قدم ان کا ہمارے در کے اندر آگیا اپنے ہو گئے ہیں وہ ریلیشنشپ اور ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے یہ آ جائیں گے یار ایسن بھائی ایک کی بورڈ دے دیجیگا so now you're taking the stationery into office supplies چھوٹے موٹے cables USBs اور پھر services وغیرہ وغیرہ اور پھر آپ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ that's how you have to take this business اگر آپ نے اس میں پیسے کمانے اور اگر آپ کو marketing کرنی ہے اور میں نے کہا یار یہ چھوٹا سا شہر چھوٹے کی ایک شہر میں بھی اگر آپ یعنی گردش کر کے آ جائیں تو لاکھ ڈیڑھ کا ان کے پاس order بھی ہوگا ڈیڑھ لاکھ ان کے پاس cash بھی ہوگی وہ جو سامان انہوں نے اس وقت 40 بیچ ہے all you need is چھوٹا سا یار جو آپ کی گاری کی بوٹ ہے وہ لے جاؤ وہاں پر بڑھا ہوا ہو unless کہ آپ گھنٹے کے اندر دے سکتے لیکن اگر آپ دستی وہ سامان دے سکتے تو that would be really really good وہ ہمارے ہیں نا ہان بھائی usually بولتا ہوں کہ میں نے پنجابی کم بھائی دیکھیں ہان بھائی ہمارے انہوں نے نا کیبلز اگرہ یہاں پہ رکھے ہوتے ہیں اور ہیڈ فونز وغیرہ دستی بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے کرنا پڑتا ہے to build that relationship بعد میں کیا ہوگا ہمارے سے اگلی insurance company میں جائیں گے وہاں پہ کچھ بک چائے گا اور پھر اس کے سارے employees will know him and ان کے گھاک اس طرح بڑھتے ہیں اور آپ کو بھی اپنے گھاک اس طرح بڑھانے پڑھیں گے اپنی دکان پہ بیٹھے رہو گے حاصل طور پہ اس کرونا کے زمانے میں did corona affect you in a negative way کیا ہوگا جس طرح میرے education business کو اس نے hit کیا میں کہہ سکتا ہوں رہاں سے پچھتر اسی فیصد واقت جو ہے وہ lockdown میں ہم رہے ہیں یہاں پہ کل پھر سے lockdown لگ چکی ہے and i'm not sure education کو کب بند کرتے ہیں فیلان restaurants وغیرہ کو انہوں نے بند کی ہے but i'm sure education will be affected also تو ابھی ظاہر ہے اس کے ساتھ آپ کا منسلک ہے so جب مشکل آتی ہے that is جب پتا چلتا ہے کہ businessman کون ہے آپ کو adapt کرنا پڑتا ہے اپنے آپے میں سے نکل کے جا کے چیزیں بیچ چکے تو پیسے کماؤ گے احسن بھائی thank you very much ٹھیک ہے آپ کو اگر کچھ شک تھا کوئی آپ کو information چاہیے تھا اس کا margin کیا ہے کہاں سے چیز نکلتی ہے آتی ہے تو باقی آپ کو سمجھ لگ گئی margin بھی i think is a very reasonable باقی location آپ کی اپنی حمد آپ نے کہاں کھولنا ہے and the rest is history پاکستان زندہ باد لگے رو میرے وبرشیر ملین ایرو and اگر آپ کو میری کہانی نہیں پتا تو 12 سال کی عمر میں میں نے ٹافیاں بیچنا چرو کی تھی 21 سال کی عمر میں میں ڈالر ملینیر بن گیا تھا الحمدللہ IT کی انڈسٹری میں games کی انڈسٹری میں and وہ کہانی میں نے نیچے ڈال دیا description میں آپ دیکھ سکتے ہو entertainment کے طور پر دیکھ لینا if nothing else ہم دونوں کی طرف سے اسلام